السلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین فرنس آج کا فلوگ کرتے ہیں سٹارٹ صبح کے دس بج رہے ہیں اور ابھی تک دیکھیں جی زیان صاحب سو رہے ہیں اور یہ ایسے ہی ایڑا ترچھا پوری رات ایسے ہی سوتا ہے کبھی بیڈ پہ تو کبھی چار پائی پہ دیکھیں آپ زیان صاحب اٹھ گئے ہیں بڑی محنت سے میں نے اس کو بھی اٹھائے اور جیسے ہی اٹھتے ہیں تو ان کو اپنے بابا کی آ جاتی ہے یاد اور اب بھی یہ مجھ سے بھی وہی پوچھ رہے کہ ممہ بابا کہاں ہے اور دیکھیں جی اب میں نے اس کا سب سے پہلے تو میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ اس کے بعد اگر یہ چتنے بجے بھی اٹھے اس کے بعد ہی میں جا کے ناشتہ کرتی ہوں اور میرے بیٹے کا دودھ بائل ہو گیا تھا ٹھنڈا بھی ہوا تھا تو اس لیے میں نے اس کا دودھ الائدہ ڈال کے وہ رکھ دیتی ہوں فریزر میں اور پھر اس کو دن میں تین یا چار بار اس کو لازمی دودھ پلاتی ہوں اور ساتھ میں سیری لیک پیوری روٹی وغیرہ جیسے میں خود ناشتہ کرتی ہوں تو اس کو بھی کھرا دیتی ہوں دو تین نوالے اور یہ جی میں سب سے پہلے کیا بنا رہی ہوں زیان کا دودھ تاکہ اس کو صبح صبح پہلے اس کو دودھ دیتی ہوں اس کے بعد اس کا سیری لیک کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ میرے بیٹے کا جی ریڈی ہو گیا ہے اس کے اٹھنے کے بعد میں اس کو اپنی پپو کے پاس دے آئی تھی اس کو اور اس کے بعد میں نے روم اپنا صاف کر لیا تھا کیونکہ جب یہ آ جاتا ہے تو بس پھر روم کی تبہائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور دیکھیں جی یہ جب اس کا دودھ کا ٹائم ہو تو یہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے میں میں دو تو مزیدہ دیتی ہم لہم ہم لہم کون پہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ صبح سبح کہاں گئے تھے کون کون گیا تھا آپ نہیں گئے تھے آپ تو سوئے ہوئے تھے اسلام کیا آپ نے سب فرنڈز کو اسلام کرو اسلام کرو اسلام کرو یہ دیکھیں جس کی شرارتیں جو ہیں کونٹینیوز چل رہی ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس نے میرے پاس دودھ نہیں پینا ہوا اور اس لیے یہ جا رہا ہے اپنی پپو کے پاس تو میں اس کی پپو کو اس کا دودھ دے آئی ہوں کہ وہ اس کو پلائے اور میں آگئی ہوں کیچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے رات والا سالنڈ نہیں تھا رات ہم لوگوں نے چکن اور آلو بنایا تھا تو اس لیے وہ تھوڑا سا سالنڈ پڑا تھا میں نے کہا شاید کوئی اور کھا لے اس وجہ سے میں نے اپنے لیے بنایا طوے پہ آلو یہ میری فیوریٹ ٹیش ہے اگر کبھی کچھ نہ ہو گھر پہ تو میں یہ بنا لیتی ہوں میں نے ایک آلو لیا ہے اس کو چھیل کے کٹ کے اچھے سے دھو کے طوے پہ ڈال دی ہے نمک مرچیں بلکل لائٹ مرچ میں نے اس میں ڈالی ہے کیونکہ زیان کو بھی ایک دو بائٹ کھلانے پڑتی ہے تو اس مجھے سے مرچ میں نے بہت کم رکھتی ہے اور ہاپ ٹیبل سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے کلر کے لیے کلر تھوڑا یہ آلو اشاہ جائے اور دیکھیں جی اب میں اس کو ڈھک دوں گی پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سوپ ہو جائیں اور یہ ہے جی آٹا جو صبح گون کے رکھا ہوا ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں روٹی سمپل روٹی بناوں گی اس کے لیے میں صبح پراتھا نہیں کھاتی اس لیے میں نے جی اپنے لیے آٹا نکال کے پیڑا بنا لیا ہے اور یہ آٹا جائے گا فریز میں اور یہ تھوڑی گری بھی بچی بھی تھی سالن کی رات والے سالن کی تو وہ بھی میں گرم کر رہی ہوں ساتھ میں اصل میں میں صبح واک کے بعد گرین ٹی پیتی ہوں اس کے بعد میں کافی لیٹ ناشتہ ناشتہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بارہ بچ جاتے ہیں مجھے تو یہ میرا دوپیر والا کھانا اور ناشتہ ایک ہی ہو جاتا ہے کیونکہ زیان لیٹ اٹھتا ہے تو جس کی وجہ سے میں بھی اس کو کھلا کے کچھ پھر کھاتی ہوں ادروایس مجھ سے ایسے کھایا نہیں جاتا یہ جو مائیں ہوں گی وہ میری بات کو اچھے سے سمجھ سکتی ہیں دیکھیں جی میرا جو آلو ہے توا میں جو میں نے آلو بنایا وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں جلدی سے اپنی روٹی ڈال دوں گی اور یہ میرے سالن والی جو گریوی تھی یہ بھی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو اب میں جلدی اپنے لیے روٹی ڈال رہی ہوں جو توا تھا وہ تھوڑا اویلی ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو دھو دیا ہے اس کے بعد اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو میں نے جلدی روٹی بنا لی ہے اپنے لیے میں بیلن یوز نہیں کرتی روٹی کے لیے میں ہاتھ سے ہی روٹی بناتی ہوں پہلے کہا تھا کہ جب امی کی گھر تھی شادی سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن شادی کے بعد تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ کبھی کبھی ایسے دل جائے کچھ نہ ہو گھر میں سالن وغیرہ تو آپ بھی یہ مزیدار سے آلو بنا سکتے ہیں جو بہت زیادہ مزے بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اصل میں بندر ڈیلی، انڈا اور یہ سالن وغیرہ کھا کھا کے تھوڑا بور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ تو میں یہ دوے پہ آلو لازمی مناتی ہوں اور دیکھیں جی یہ میری روٹی ہو چکی ہے تیار اور میں یہ سالن اور آلو رکھ دی ہوں دیکھیں جی فرینڈز یہ ہے جی میرا ناشتہ میں کوئی ہائی فائی ناشتہ نہیں کرتی سمپل سا سادھا سا دیسی ناشتہ کرتی ہوں ہاں جی فرینڈز دیکھیں مزے مزے والا میرا ناشتہ ہو گیا ہے تیار تو اب میں اس کو کھانے لگی ہوں میں امید کرتی ہوں فرینڈز کہ آپ سب کو میری یہ بریک فاسٹ کی روٹین پسند آئی ہوگی ریڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری لیلی نوٹیفکیشن آپ سب کو مل سکے اور چائے چائے کے بنا تو ناشتہ یہ دورہ ہے بہت سارے ایسی میرے فرینڈز ہوں گے جو ڈیلی چائے پیتے ہیں میں ابھی ایک ٹائم لازمی چائے پیتی ہوں وہ بھی بڑے والا مگ اور یہ میری چائے ہو چکی ہے ریڈی تو اور اینڈ میں ناشتے کے بعد میں یہ چائے لازمی پیتی ہوں اوکے فرینڈز ہم مجھے دیدی کا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہہ لیے اللہ حافظ دعوہ میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ پیتی ہertے کسی مجھے تاب تب تک ہوا موسیقی